اسلام علیکم جی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں حسن انلیاکت اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاری سروف کی حوالے سے کل ایک بڑا بیان سامنے آیا تھا پہلے میں اس بیان کی حوالے سے بات کروں گا پھر ہاری سروف کا بھی موقف سامنے آ چکا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور پھر اس وقت ایک بحث چل رہی ہے کیونکہ جو کام ہاری سروف نے کیا اس سے پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے اور جنہوں نے یہ کام کیا جن بالرز نے یہ کام کیا ان کا فیوچر کیا ہوا وہ بھی یہ میں آپ سے بات کروں گا اور پھر ہاری سروف اب کیا سوچ رہے ہیں اور کس قسم کی کرکٹ سے انہوں نے اب برملہ الہدگی کا اعلان کر دیا ہے یہ بھی ہم آپ اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے کل وہاں بیاز نے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہاری سروف ٹیم کے ساتھ آسٹیلیا جائیں اور ہاری سروف کے ساتھ ہماری تمام تر بات تیہ ہو چکی تھی محمد حفیظ سے بھی ان کی بات ہوئی واب ریاض سے بھی ان کی بات ہوئی لیکن ایٹ الیونت اور تقریبا چوبیس گرنٹے پہلے ہاری سروف نے فون کر کے مانا کر دیا اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی ہم نے بہت سارے ان کو گیرنٹیز دی تھی اگر تم سے پریفارمنس نہ ہو تو چیف سیلیکٹر تمہارے پاس کھڑے ہوگا پھر ہیڈ کوچ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا تم نے صرف دس سے بارہ آورز کروا کے دینے لیکن اس کے باوجود بھی جب ہاری سروف نہ آئے تو اس کو انہوں نے ریلیڈ کر دیا کہ پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا سب سے پہلے تو مجھے پی سی بی کے اس روئیے پہ بڑی حیرانگی ہے ایک تو ہمارے ہیڈ کوچ نئے ہیں اس کے بعد ہمارے چیف سیلیکٹر نئے ہیں لیکن کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو کرکٹ کی سمجھنا ہو یہ ہی ہیڈ کوچ اور یہ ہی چیف سیلیکٹر ایک ہی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ تنقید کرتے رہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے سپیشلی بالنگ ڈیپارٹمنٹ میں وہ اپنی پرفارمس اس وجہ سے نہیں دے پا رہی کہ یہ ٹی ٹونڈی کے بالر ہیں اب دیکھئے کہ شاہین شاہ فیدی کے علاوہ جتنے بھی بالرز تھے یاسن علی کے علاوہ وسیم نے ٹی ٹونڈی کے لی تھی ہاریس راؤف ٹی ٹونڈی سپیشلیس تھا اوڈی اے میں اس کی پرفارمس اس اچھی تھے لیکن وہ ایکسپوز ہونا سٹارٹ ہو چکے تھے جب یہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹی ٹونڈی کی بولر ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کرکٹ میں یا اوڈی اے کرکٹ میں یوٹیلائز نہیں کر سکتے اور جب یہ سسٹم میں آتے ہیں تو پھر ان کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے اور ان کی جو چشمیں ہیں انہوں نے جو اینک لگائی ہوتی ہے ان کو وہی قریب قریب کے چار پانچ چھ سات پلیئرز نظر آتے ہیں جس طرح کے ہاریس راؤف ہے اب ہاریس راؤف پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ ٹی ٹونڈی سپیشلیسٹ ہے اوڈی اے میں بھی اسے اچھی کارگردگی دکھائی لیکن الٹی میٹلی کسی رکسی سٹیج پہ جا کے ان کو ایکسپوز ہونا تھا اور وہ انڈیا میں جا کے ایکسپوز ہوگے تو اسی طرح ہوں گے جس طرح ہاریس راؤف ہوئے کہ ارلی ہاں سکسسفل رہے لیکن اس کے بعد ایک دم ان کی سکسس کا جو بڑھنا ہے وہ پھوڑ گیا اور اس کے علاوہ اگر ہاریس راؤف کی بات کی جوئے کہ ہاریس راؤف کا کیا بوقف ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ہاریس راؤ سے پہلے کون کون سے ایسے بولرز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور اس کے بعد ان کی کرکٹ جو ہے وہ تیس نیز ہوگی جو آج کل کے چیف سیلیکٹر ہیں وہاب ریاض ایک زمانے میں جب کوچنگ سٹاف میں وقار یونس اور مزباولاک ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی وہاب ریاض صاحب نے اور محمد آمیر نے مل کر یہی کہا تھا کہ ہم ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں ہمارا فوکس جو ہے وہ اوڈی اے میں یا پھر ٹی ٹوڈی کی طرف رہے گا ٹیسٹ کرکٹ ہمارا ورکلوڈ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا اور ورکلوڈ منجمنٹ کے طریقے ہم ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلیں گے وہاب ریاض جب خود پلئر تھے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے جان چھوڑائی محمد آمیر جب خود پلئر تھے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے جان چھوڑائی اور آپ دیکھئے کہ جب آپ ٹیسٹ کرکٹ سے جان چھوڑائیں گے جب آپ نیشنل ڈیوٹی نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ آپ کو ایلٹی میٹ کے لی بغتنا پڑے گا جب سے وہاب ریاض نے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلی یا پھر محمد آمیر نے ٹیسٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا الٹی میٹ نہیں محمد آمیر کو تمام تر فارمٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا پڑا اور یہی ہوا وہاب ریاض کے ساتھ بھی جب آپ ٹیسٹ کرکٹ کو عزت نہیں دیں گے تو اس کے بعد آپ کے جو دوسرے دروازے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بند ہو جاتے ہیں چاہے وہ ٹی ٹونٹی کے دروازے ہوں چاہے وہ اوڈی آئی کرکٹ کے دروازے ہیں اور یہی کچھ مجھے لگتا ہے کہ ہونے جا رہا ہے وہاب ریاض کے ساتھ اب وہاب ریاض کی بات کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے وہاب ریاض اور محمد آمیر کا وہاب ریاض چونکہ سینٹرل کانٹریکٹ کے پلئر ہیں وہ بھی آکے اپنا محقف نہیں دیں گے لیکن وہاب ریاض نے تقریبا تقریبا کنارہ کشی کر لی ہے جو لانگ کرکٹ ہے لانگ فارمیٹ کی کرکٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ ہے اس سے انہوں نے بلکل سائیڈ لائن کر لی آپ نے آپ کو جو ان کے قریبی فیملی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاب ریاض چاہتے ہیں کہ وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے وہ پی ایسل کھیلے اور جو نیوزیلنڈ کی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل سیریز ہے وہ کھیلے تاکہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکے اب وہاب ریاض بھی اپنے آپ کو تھوڑا سے ایکسپوز کر چکے یہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل سکتا آپ مجھے ٹیسٹ کے لیے یوٹیلائز نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے میں اپنے آپ کو ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کے لیے اویلیم پر رکھوں گا اور وہاب ریاض بھی تھوڑا سے سیانے ان کو پتا ہے کہ آپ اوڈی اے کرکٹ تو ہونی نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ اپنا داگ بٹھا رہی سکتے تو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں چار اوڈز ہوتے ہیں شروع کے دو اوڈز میں پھر بھی ان کو شورٹس لگتے ہیں لیکن آخر میں آکے وہ اپنے سلور ونز کرواتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے لیکن مجھے الٹیمیٹی جو وہاب ریاض کے یہ ڈسیئن ہے اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہاب ریاض کی کرکٹ اب تمام تر کرکٹ دوزار چوبیس کے ورلڈ کپ کے ساتھ مجھے جڑی لگ رہی ہے اگر دوزار چوبیس میں وہاب ریاض نے پرفارم نہ کیا تو یہ بھی اسی طرح سٹرگل کریں گے جس طرح اس سے پہلے ہاری سروف نے اگر اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو اسی طرح یہ سٹرگل کریں گے جس سے اس طرح پہلے بیگیو پارڈن وہاب ریاض سٹرگل کرتے رہے یا پھر محمد آمیر سٹرگل کرتے رہے دیکھئے جب آپ ایک فارمیٹ کی کرکٹ سے جان چھڑائیں گے تو پھر آپ کے خلاف باتیں بھی ہوں گی عوام بھی آپ کے خلاف باتیں کرے گی نو میٹر اگر ہاری سروف کو پورا پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل سکتے یا اوڈیائی کرکٹ نہیں کھیل سکتے لیکن جب آپ کو پاکستان کی منیجمنٹ کہے کہ آپ کو پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے آپ جا کے کھیلیں تو ان کو کھیلنا چاہیے تھا اب ہو گئی یہ کہ جب وحاب ریاض ٹی ٹونڈی کرکٹ میں پرفارم نہیں کریں گے تو ان کے یہ جو ٹیسٹ کرکٹ کے اور اوڈیائی کرکٹ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور پھر ہمیں وحاب ریاض اسی طرح روتے و نظر آئیں گے جس طرح وحاب ریاض ان کمپنی کے جو سینئرز ہیں وحاب ریاض روتے و نظر آئے یا محمد عامر روتے و نظر آئے اسی طرح ہمیں حارس روف بھی روتے و نظر آئیں گے تھوڑا سا مکس اپ ہو رہا ہے حارس روف اور وحاب ریاض کا اس کے لیزن یہ ہے کہ دونوں یہ ایک طرز کے بولر تھے اور دونوں کی یہ ایک سٹوری ہے اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں محمد عامر کی حوالے سے بات کر لیتے ہیں محمد عامر نے جب ٹیسٹ کرکٹ سے جان چھوڑائی تو مکی آؤثر کو پوچھ کے چھوڑائی تھی اس وقت تقریباً سولہ سترہ سے لے کر دوزار انیس تک پاکستان کی پیج بیٹری میں محمد عامر ایک ایسے بولر تھے جنہوں نے پاکستان کو ٹی ٹونٹی میں بھی اوڈی اے میں بھی اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی بڑی فتوہات سے نوازا تھا اور ایون آپ کو یاد ہوگا انڈیا کی خلاف چیمپئنز ٹروفی میں بھی محمد عامر نے بہت زبدست کارگتگی دکھائی تھی لیکن اس کے بعد جو ہی محمد عامر کے وہ ڈسین آیا کہ میں ٹیسٹ کرکٹ سے جان چھوڑا رہا ہوں اس کے بعد ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور الٹیمیٹلی انہوں نے تمام طرح فارمیٹس سے استیفہ دے دیا اور اس کا ہوا یہ کہ محمد عامر کو ہم نے ہیرو سے زیرو بنا دیا اور جس طرح ابھی حارس روف کو کچھ لوگ ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح عامر کو لوگوں نے زیرو بنانے کی کوشش کی اور عامر کے لیے جو پیمانہ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا حارس روف کے لیے پیمانہ ڈیفرنٹ تھا عامر کو وہی پرانے داگ یاد دلاتے ہیں ہم آئی جی کے آپ فکسر تھے آپ نے ملک کو بیچا یہ کیا وہ کیا لیکن اگر عامر کے ساتھ آپ کی سلوک کر سکتے ہیں تو حارس روف کے ساتھ بھی کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ حارس روف کے حوالے سے سوشل میڈیا بھی زور تو ہے لیکن ساتھ ساتھ حارس روف جو ہے وہ کیونکہ ابھی انٹرسٹ پلیئر بھی ہیں پانچ ساتھ پلیئر ان کے جاننے والے بھی ہیں پانچ ساتھ سافی ان کے جاننے والے بھی ہیں اور فکسنگ کا کوئی الزام نہیں ہے تو ان کو ہیرو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جاری ہے اگر حارس روف ٹیسٹ کرکٹ سے جان چھڑا کر ہیرو بنیں گے تو پھر ہمیں یہ بھی اسپ کرنا چاہیے کہ ہم نے عامر کے ساتھ زیادتی کی اور عامر کے ساتھ زیادتی کا عزالہ یہی ہونا چاہیے کہ عامر کو واپس سسٹم میں لائے جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ سے اس سسٹم نے بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچایا اور آپ کی تلافی یہی ہے کہ آپ جس بھی فارمٹ میں کھیلنا چاہتے کھیل سکتے لیکن یہ کام محمد حفیظ نہیں کریں گے کیونکہ محمد حفیظ اور ان کی بلکل انبن ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے اور حارس روف کی حوالے سے میرے حساب سے اگلے آنے والے دنوں میں تو کوئی زیادہ ڈیسین آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن حارس روف اگر ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں نہیں کھیلتے تو مجھے لگتا ہے کہ حارس روف کی کرکٹ ختم ہو جائے گی اسی طرح جس طرح وحاب ریاض اور محمد آمیر کی کرکٹ ختم ہوئے اسلام علیکم